اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اظہر الوجود من العدم ورقم علا لوح الانسان من اسرار القدم وعلمہ البیان ما لم يعلم والصلاة والسلام علا اولی بحر تشعب من بحر الہویہ و اولی سبح اللہ من افق اللہ حدیہ و اولی شمس نشرقت فی السماوات اللہ زلیہ نظیر العوالم الامکانیہ بشیر الخلائق الارفانیہ لوح المعفوظ سبحانیہ صاحب اسلمہ فی الوجود صاحب اللباء الحمد و مقام المحمود ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یعصو بالدین والایمان کلمت الرحمن باب الامن والامان السابق بالحسان والشاہد بالایمان کاسر الاسنام والاوثان اللذی زو جعل العرش بخیر النسوان مصداق و مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبعی اعلی ربکما تکذبان والامام المختار قاتل المنافقین والکفار قسیم الجنت والنار مصداق و قول نبی المختار لعوتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار الغالب على کل غالب المطلوب لکل طالب الحضب رسالب نکتہ دائرت المطالب اللذی حبه فرض على الحاضر والغائب اسد اللہ الغالب الامام النجم الثاقب علی بن عبی طالب والصلاة والسلام على انسیت الحورا ولبطول العذرا ام الاعمت النجبا فاطمت الزہرا والصلاة والسلام على امام الهمام الادیبین الشمسین القمرین النورین النیرین الظاہرین الباہرین الاوحدین الامجدین و فی حقهما قال رسول الثقلین الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و اہل بیتهم الطیبین الطاہرین لا سیم بقیت اللہ فی الاردین صاحب العسر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان الَّذِي بِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِهِ طَبَتَةِ الْأَرْضُ وَالْسَمَا اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَهُ رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّ سِيْنَا وَاخْطَعَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْ لَمَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهُ وَاعْفُوَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا اَنتَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ وَهُوَا صُدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَّ النَّبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاتِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُحْئِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ زُخْرُو فَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سَلْوَاتِ بَدْيَا مَحَمَدْ قرآن اور تحزیبی تمدن تحزیبی تصادم تمدنی تصادم قرآن اور کلچرل کروسیٹ کے انوان سے ہونے والی ہماری باتیں ہیں اور تقریباً کنکلوجن کی طرف جا رہی ہیں اور جس آیت کی اطلاوت کا شرف ہم مسلسل حاصل کر رہے ہیں یہ آیت سورہ انعام چھٹوان سورہ ہے اس کی ایک سو بارویں آیت ہے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں ہم روزانہ کم از کم دس آیتیں پڑھیں فوکس ٹریک کر کے پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں فیملی کے ساتھ پڑھیں گھر میں نور آئے گا تو ظلمتوں سے دور ہو جائیں گے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان نہیں ہو سکتا وہاں نور برستا برکتیں آتی ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہے وہ رحمتِ الٰہی ہے قرآن کا وعدہ ہے سرکار کی حدیث ہے قرآن جہاں پڑھا جائے تو برکتیں ہیں جہاں اتھر جائے تو اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے بس برادران عزیز آیت کو وزرہ سوازے طور پر ایک ایک لفظ کے ساتھ دیکھیں کہ جلالِ الٰہی اور جمالِ الٰہی اس میں ظاہر ہے ذات پر ادھگار یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے انسانی معاشرے کے لئے شیطان ہے ایک مخصوص شیعاتین ہیں لیڈرز کے لئے ولایت کے لئے شیعاتین کس کے لئے نبی کے لئے جو جننی بھی ہیں اور انسانی بھی ہیں یہ لوگ سیکریٹ لی کام کرتے ہیں یوحی اشارہ ہے سیکریسی کا اور اپنے باطل کی اپنی خفیہ ایجنسیز کا جو کام کرتی ہیں یوحی بادہم الاباد اور جب اپیر ہوتے ہیں زخرفل قول غرورہ ڈسپشن اور بہت ہی خوبصورت الوجن اب جو بھی کہہ لیجئے ایسے جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں لیکن باطل میں ان کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی بلکہ ان کے پیچھے بہت ہی گندے ارادے ہوتے ہیں اسی لئے قرآن نے وائدہ کیا قرآن نے آواز دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ قَالُوْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین پر وہ کہتے ہیں کہ وی آر پیس میکرز اب جب بھی باہر والا آتا ہے پیس کے نام پہ آتا ہے شرارت کے نام سے نہیں آتا تو جب پیس کے نام پہ آتا ہے خدا کرا حشیار رہو اللہ انہم ہم المفسدون یہی پیس میکر ہیں جو مفسد ہیں ان کو بہت حشیاری سے دیکھو بہت خیال رکھو ان کی باتوں میں مت آؤ یہ بہت اچھے اقوال کو پیش کرتے ہیں جب اپیر ہوتے ہیں سی این این اے کے طور پر بی بی سی کے طور پر اور وائس آف امریکہ کے طور پر اور جب آتے ہیں یہ لوگ بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور نیوز بھی معلوم ہوتا ہے کہ سچ بول رہے ہیں کریلا نیم تک پہنچا تو میتھا ہو گیا کریلا نیم تک پہنچا تو میتھا ہو گیا جھوٹ اس نے اس قدر بولا کہ سچا ہو گیا impossible کیوں کانسٹینٹلی ریپیٹ کرتے ہیں ونی باتوں کو جو بالکل صبح سے شام تک ایک ہی نیوز چلتی ہے جبکہ انسانی معاشرے میں دھاندلی مچی ہوئی ہے ان خوش آئین بہ بہت ہی اچھے نظر آنے والے الفاظوں میں مومن کو نہیں جانا چاہیے اذا جاء فاسقن بن نبعین فتبیینو جب فاسق خبر لائے تو ذرا سب ٹیسٹ کرو سچی خبر ہے کہ نہیں ہے ان کی باتوں میں مت آؤ دیکھو کس نے کہ دیا ہمارے پاس ماشاءاللہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ فلان صاحب کانسا نیوز میں بی بی سی میں آ گیا تو بی بی سی جھوٹا اس کی خاندان جھوٹے تو اس کے آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ دیکھیں قرآن نے کیا خبر دیا قرآن کی خبریں کیا ہیں قرآن نے ہمیں کیا بتایا قرآن کس طرح سے رہنمائی کر رہا ہے اگر ہم اس کلچرل انویشن سے بچنا چاہتے ہیں اس کو بلوک کرنے کا راستہ قرآن مجید ہے اس بلوک کو حقیقت میں بدلنے کا راستہ ولایت تو اسی لئے ولایت آواز مسلسل دیتے کہ بہت حشار رہو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان پینٹریشن ہو جیسے کہ اب مسلحے پہ جائیے امام جماعت جماعت پڑتا ہے امام جماعت کے لئے حکم ہے کہ ورائٹ کی طرف دیکھیں لیفٹ کی طرف دیکھیں صفوں کو منظم کرے آواز دے صفوں کو منظم کرو اس طرح سے منظم کرو کہ شولڈر سے شولڈر لگ جائے کاندھے سے کاندھا لگ جائے یعنی دل سے دل لگے ایسے نہیں ٹھہرو کہ مجھے پہچانتا ہی نہیں ہو نہ مل کے ٹھہرو کہ کیوں کہ تاکہ شیطان اندر پینٹریٹ نہ کرے مسجد میں شیطان کیسے پینٹریٹ کر شیطان کیا ممکن ہے کہ مسجد میں پینٹریٹ کر سکتا ہے حدیث یہ بتا رہی ہے اب سے زیادہ مقام وہی پر ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حق ہے وہی پر آتا ہے وہی پر چاہتا ہے کہ ہمارے صفوف کے درمیان رکھنا ڈالے ہمارے صفوف کے درمیان فساد پھیلائے خوشیار رہو یہاں پر نماز جماعت نہیں ہے پورا فلسفہ اجتماعی انسانی ہے سوشل سائنس کا بہت مقولہ ہے نماز جماعت صرف جا کے بھاگ کے پڑھ جانے کا نعم نہیں ہے نماز جماعت کے لئے امام جماعت کو حکم ہے جلدی کرو جلدی پڑو فوراں ختم کرو اس لئے کہ کوئی جماعت میں اس لئے نہ آئے کہ وہ تو لمبی نماز ہوتی ہے نا یہاں تقوی بتانے کی جگہ نہیں ہے یہاں مسلمانوں کے پرابلم کو سلوشن دینے کی جگہ ہے یہ ہے ہمارا کلچر یہ رچ کلچر پانچ مرتبہ روزانہ دیکھیں نماز قصر کا حکم کیا ہے یعنی اگر آہ ہمارے ہاں فقہ جعفر یہاں میں فقہ ہمارے پاس جو فقہ ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب کہیں جاتے ہیں آپ دس دن کے اگر آپ نے نیت نہیں کیا ہے تو نو دن اگر رہنے والا دس دن سے کم رہنے والا اور آٹھ شرطوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نماز قصر پرے زہر کی دو رکات عصر کی دو رکات عشاء کی دو رکات اس کو کہتے ہیں قصر شنانچہ نماز جب پڑھتے ہیں برادرانے حجاج اکرام مکہ سے لے کر جب جاتے عرفہ میں وہاں امام جماعت آواز دیتا ہے قصران و جمعان آج جو ہے نماز قصر بھی پڑھائی جائے گی زہر اور عصر ملا کے پڑھائی جائے گی یہاں بتایا جا رہا ہے کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں حاجی بھی ملا کے نماز پڑھتا ہے توجہ کا طالب ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے حکمت الہیہ آج بھی بتا رہی ہے کہ جب عرفہ میں جاتے ہیں عرفہ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو لیڈ کرنے والی قوم کہہ رہی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو قصران پڑھنا چاہیے جمعان پڑھنا چاہیے قصر کا فلسفہ بہت زیادہ ہوگا میں نہیں معلوم ایک فلسفہ یہ ہے کہ میں محلے کے مسجد میں بیٹھا ہوں ایک بھائی آ کر کہ نماز قصر پڑھ رہا ہے وہ انڈیریکٹ میسیج دے رہا ہے میں مسافر ہوں دس دن رہنے والا نہیں ہیں ہمت ہے تو مجھے گھر لے جاؤ توجہ کا طالب ہوں بولتا نہیں ہے مگر میسیج دے رہا ہے یہ ہے اسلام جو بولتا نہیں ہے کردار سازی کرتا اس حکمتِ الہیہ کو ایکسپلور کیجئے تو پتا چلے گا کہ ہمارا ہماری تہذیب کیا ہے ہمارا تمدن کیا ہے ہمارا کلچر کیا ہے اس کلچر کو کس طرح سے انویڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آئیے میرے ساتھ رہیے اور ہم اس منزل پہ آ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کی لفظ بز لفظ ترجمے کے ساتھ یُحِی بَعْدَهُمْ اِلَا بَعْد زُخْرُ فَالْقَوْل بہت ہی خوبصورت غرورہ ڈیسپشن خوشار رہو بہت خوشار رہو الفاظ کے ساتھ گھومن مت آ جاؤ بعض وقت آتے ہیں ڈیلیگیشن ویسٹرن کنٹری کے ایجوکیشن کے نام سے آتے ہیں بعض وقت آتے ہیں پیس کے نام سے آتے ہیں بعض وقت ہیلپ کے نام سے آتے ہیں آہا ہا سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کے ہاتھوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس خدا نے کچھ کمی نہیں کی ہے تم اللہ کے کام میں مل جاؤ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے روزہ نہ نماز پڑھتے ہو یا کر نعبد ہو یا کر نستعین کہتے ہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں پھر ادھر ادھر سے بھیک کیوں مانگتے ہو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بارگاہ پروردگار میں جاؤ اور اس کی بارگاہ میں سنسیرلی پکار لو خدا کہتا ہے کہ انت انصر اللہ یا انصرکم اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے یہ کسی باقری کا وعدہ نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے انہو لا یخلف المعاد ہر ایک وعدے کو توڑ دیتا ہے اللہ وعدے کو توڑتا نہیں ہے یہ حکمت الہیہ ہے یہ موضوع اللہ کا انشاءاللہ کبھی موقع ہوا کبھی کہیں پڑ چکا تو آپ دیکھیں اس کو دین کی آزادی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر اللہ چاہے تمہارا رب رب ربکا تمہارا رب چاہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُ یہ لوگ گڑبر جو کر رہے ہیں وہ سب کو روک سکتا ہے اگر خدا چاہے تو سب کو روک وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُو اس کے بعد خدا فَذَرْهُم چھوڑا ان کو ہم محلت دیتے ہیں ہم نے فیراؤن کو بھی محلت دی نمرود کو بھی محلت دی ان کو بھی محلت دیتے ہیں تاکہ حق پانی کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو کے نکل جائے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس کے بعد خدا قدر وَمَا يَفْتَرُون یہ افترہ ہے حقیقت نہیں ہے پوچھ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حق نہیں ہے مسلمان اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی احکام کے اندر چلے جانے کی بہت اہم ضرورت ہے یہ ہے ظاہری ترجمہ اس آیت کا اس آیت کے ذہل میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں ایک مثال دوں گا میں بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے آج ہمیں خوشی ہے کہ یہاں پر اللہ محل صاحب دشیر فرما ہے جو فلسطین کے لیے کام کر رہے ہیں فلسطین کو ڈیلیگیشنز لے جاتے ہیں ان کی نیوز پیپر نکلتا ہے میگزنگ نکلتا ہے فلسطین کے لیے مظلوم ترین قوم آج اگر دنیا میں مسلمانوں کے ہے تو فلسطین ہے اور کسی اور سے نہیں اپنے ہی لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے فلسطین کے لیے اگر کام نہیں کیا گیا مسلمان اس سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہو سکتا اسی لیے انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران کے بعد امام خمینی نے سب سے پہلا ایجنڈا جو رکھا اسرائیل سے متعلق آج بھی رہبر کی زبان سے جب بھی سنتے ہیں رہبر کی زبان سے جب بھی سنتے ہیں فلسطین مزہتہ ان کے آبا کے نیچے فلسطین ہی ایک نشان رکھا جگیا ہے یعنی ہم اس وقت تک یہ اس قوف نکالنے والے نہیں ہیں جب تک کہ فلسطین آزاد نہ ہو جائے یہ ہماری دکتی در اگر ہم اس پہ کام کرنے لگیں گے تو گھر کے جھگڑے بہت جلدی ختم ہو جائیں گے سلوات پڑھئے محمد وعالمہ عمد وعجل فراجہوں دیکھئے میں ایک مثال دیتا ہوں میری زندگی کے ساتھ کئی واقعات ہوتے ہیں میں ذرا سا فوکس رہتا ہوں رمضان سے پہلے ہم اسی دنیا بھر کی گردش میں ایک خدا موقع دیتا خدمت دین اور مومنین کی ملاقات کے لئے کشمیر میں تھے ہم سرینگر انڈین کشمیر میں پروگرام کی دوران چلیئے ہیں ذرا سا سائٹ سینگ خوبصورت ہائے کشمیر کہا جاتا کہ جنت ہے دنیا میں حقیقت میں جنت ایک مقام پہ پہنچے جہاں پر خوبصورت نہر اور اس کے نظارے میں ہم مدھوش تھے خضو کی یا تیاری کی بیٹے وے دیکھ رہے کہ کتنا صاف و شفاف پانی جا رہا اس نہر کے چاروں طرف اس طرف اور اس طرف گیسٹ ہاؤز ہیں ایک کا دکہ اگر کوئی آتا ہے مسافر ان کو رکھتے ہیں وہ ذکر آئے لیتے ہیں میں دیکھی رہا تھا اتنے میں اس گیسٹ ہاؤز کے سہن میں جہاں پر یہ نہر پہنچ رہی ہے وہاں لاکر اس نے گھر کا پورا کچھرا انڈیل دیا سپاک و صاف شفاف پانی چل رہا تھا اور یہ کچھرا انڈیل دیا میرے پورے کشمیر کے سفر نے اس ایک واقعے کی وجہ سے جو الچ کے رکھ دیا یہ کون رکھنے والا کون بیچارہ سدھا سدھا مسلمان ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ ان نظافت من ال ایمان نظافت ایمان کا جوزہ ہے ہم نے ہر چیز کی حیات کو پانی میں رکھا ہر چیز کی حیات اگر کسی میں ہے تو وارٹر ہے اگر پانی اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ایک مسلمان ڈالتا ہے تو میں سوچنے لگا آخر میں امام خمینی کہا کرتے تھے اسلام اسلام ناب محمدی کہ بھی سنائے آپ نے یہ ٹرنالو جی اسلام ناب محمدی کیا معنی ہے وہاں سمجھ میں آ رہا تھا یہ جب کچھرا ڈالا تو اسلام بھی یہ خوبصورت اسٹریم ہے جو سرکار سے نکلی ہے توجہ کے طالب ہوں وہاں سے نکلی سرچشمہ پاک و صاف پانی ہے جو ولایت قرآن سے نکلا ہوا ہے اس میں جو آیا کچھرا ڈالتا گیا ہر ایک نے غیر نے نہیں اپنوں نے ہی کچھرا ڈالا آج اتنا مکسچر ہو گیا اس پانی میں اب اخلاص خالص پانی کو لینا بہت مشکل ہو گیا ہے کہاں سے ملے گا اسی فاؤنٹین تک چلے جانا ہے جہاں سے یہ پانی نکلا ہے سلامات پڑھئیے محمد والے محمد میرے نوجوان اور میرے بزر میری بہنیں سب لوگ جب کبھی دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ذرا کوشش کیجئے سمجھنے کی یہ نہ کہیے کہ یہ ذرا ایکسٹریمیسٹ ہے یہ ذرا سا بہت زیادہ نہیں سمجھ میں آنے والی ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے دین داری دین باوری دین فہمی بہت اچھی طرح تینوں ٹرمنالجی کو سمجھیں دینداری کے معنی کے نماز پڑھتے ہیں دینداری دیندار ہمارے پاس کہا جاتے نماز پڑھتے ہیں میں روزہ رکھتے ہیں دیندار ہیں دینداری کچھ اور ہے دین فہمی کچھ اور ہے دین کا رکھنا کچھ اور ہے مجلس میں آتا ابھی بہت اچھے مومنیں مجلس میں آتے ہیں بہت اچھے مومن ہیں نماز پڑھتے ہیں بہت اچھے مومن ہیں زکاة دیتے ہیں خبز دیتے ہیں یہ کیا ہے دینداری ہے آیا دین کو سمجھتے بھی ہیں کی نہیں سمجھتے ایک سوال ہے اور دینداری کے بعد دین فہمی اور دین فہمی کے بعد دین باوری ایک مثال دیتا ہے بہت یہ موڈرن مثال ہے ہمارے پاس ویسٹرن کنٹری میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے سکس منت سکس منت ہوتا تھا گھڑیوں کو ایک گھنٹہ آگے بڑھاتے ہیں ایک گھنٹہ پیچھے اب سوین ٹو فائیو کر دیا ہیں یعنی سپرنگ میں ایک گھنٹہ آگے یعنی بہار کا موسم جب آتا ہے گھڑی کیا کرتے ہیں ایک گھنٹہ آگے بڑھا دیتے ہیں جب فال کا یعنی فال کے معنی خیزان کا موسم کہا تھا ابھی نومبر کے فرسٹ ویک میں ہوا جب میں نکل رہا تھا جب فرسٹ کو یعنی ثرڈ آف نومبر سیکنڈ آف نومبر سنڈے اس رات کو کیا ہوا گھڑی تھی رات کے بارہ بجے ایک گھنٹہ پیچھے کر دیا کیا ہوگے وہ گیارہ بجے کل صبح جو آئی تھی اس وقت جو آئے گی یعنی سنڈے کے مارننگ میں کل کے جو تھے صبح کے ساتھ بجے تھے آج صبح کے چھ بجے پورے اقل مند حضرات باور کرتے ہیں کبھی یہ نہیں کہتے کل کے ساتھ آج کے چھ سب یہ کہتے ہیں آج چھ بجے ہیں میرا مجموعہ سمجھنا ہے یہ کوشش کرے بہت اچھی طرح سے پورے اقل مند حضرات ارے بھائی کیسے ہو سکتا گھڑی آگے کیسے بڑھ جاتی پیچھے کیسے ہٹ جاتی سسٹم بنایا گیا اس کے فائدے ہیں پچاسوں فائدے ہیں ابھی اس پہ سائیکالوجس بحث کر رہے ہیں مجھے اس میں جانا نہیں ہے مگر ایک پوری کامیاب کمیونٹی پورا ویسٹ لے کر کے گھڑیوں کو ایک گھنٹہ بڑھاتے ہیں ایک گھنٹہ پیچھے ہٹاتے ہیں جب بڑھاتے ہٹاتے ہیں نیکس ڈے یہ نہیں کہتے کہ کل کا کیا ٹائم ہے یہ کہتے ہیں کہ آج کا یہ وقت ہے اس لیے کہ تائے کسی نے کر دیا ہے اے کاش دین کو اسی طرح سے مانا جائے جیسے خدا نے کہ دیا ہے اس کو کہتے ہیں دین باوری جس دن دین باور ہو جائیں گے ہم اس دن سارے فسادات ہتم ہو جائیں گے ہم دین باور نہیں ہیں دیندار ہیں ضرور نماز روزہ مجلسیں یہ وغیرہ جمعہ حج سب کچھ کرتے ہیں لیکن آیا حج کے فلسفے سے واقف ہیں نماز کے فلسفے سے واقف ہیں زکاة کے فلسفے سے واقف ہیں that is too heavy man میں اتنا گاہ مسلمان نہیں انہیں اب مولمیوں کے لئے الگ مثال اسلام ہے اور معلوم ہاں عام آدمی کے الگ یہ بزنس من کمیونٹی کے لئے الگ ہے انہیں کلیفٹن میں رہنے والوں کا اسلام الگ ہے اور ادھر جو جہاں پر غربت ہے وہاں کا اسلام الگ ہے آیا یہ اسلام ہے یہ کیا فیت ہے آیا یہ دین ہے کیا دین یہ سکھاتا ہے دین سکھاتا ہے کہ ہمارے ہاں کلر و نسل پرستی کوئی پرستی نہیں ہے پرستیش ہے تو ذات پرودگار کی جو پرستیش ہے ذات پرودگار کرے گا اس کے لئے قرآن صاف اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهُ اَتْقَاكُمْ کرائٹیریا امامہ قبعہ کوٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے تقویٰ ہے جس میں تقویٰ ہوگا اللہ کے نزدیک مکرم ہوگا تقویٰ کی بنا پر دنیا میں بھی حصہ زیادہ ملنے والا حصہ زیادہ دیجئے اگر تم متقی ہو تم کو قیامت میں ملے گا تم کو غدر ملے گا یہاں ڈیمینڈ نہیں کر سکتے تقویٰ کی بنا پر تمہارا حصہ یہ ہے آپ کا کلچر یہ آپ کی تہذیب یہ آپ کا تمدن اس تمدن کو انویٹ کیا گیا داخل ہو گئے اور ہمارے پاس ہمیں خود پتا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا where are you going کہاں جا رہے ہو اس طرف آؤ جس طرف دین چاہتا ہے تو ہمارے نوجوانوں سے ہماری بہنوں سے ریکویس میں یہ تیسرا سال شریکت الحسین میں انیس سال کراچی میں خدا کی بارکہ میں بھیک مانگتا مالک میں نہ بولوں دین بولے تیرا دین بولے میں بولوں گا تو کوئی لطف نہیں آئے گا ہماری گزارش ہمیں اشارت سے رہی ہے کہ آپ لوگ آٹھ دن کے دس دن کے تین دن کے مومنی نہ بنی ہے دین کے لیے حسین شفیح ہے دیکھیں بہت اچھی طرح سے اس میں بحث ہوئی ہے روایات میں ہیں ہمارے پاس مکتب اہل بیت میں خصوصاً یہ روایت میں ہے سب سے زیادہ شفاعت کرنے والے امام حسین ہیں سب سے زیادہ دیکھیں ایک قصہ یاد آیا آیت اللہ بروجردی اپنے درس خارج میں جو ہائیس درس ہوتا ہے جس میں مجھے سب ایٹ بھی نہیں سکتا ہے اس لئے کہ جو اسطلاحیں بولی جاتی ہیں بہت قبی وہاں پر درس دیتے دیتے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں رات کو یہ خواب دیکھا جنت کے دروازے ہیں ان دروازوں میں ایک دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اس دروازے کا نام میں نے پوچھا کہ یہ حسین کا دروازہ ہے میں نے بھی اپنی لین لگا دی جب امام حسین کا دروازہ آئے تو جلتے گئے چلتے گئے کیوں لگی ہوئی تھی چلتے گئے یہاں تک کہ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو دیکھا دروازے پر دو فرشتے اور تیزی سے دیکھ رہے ہیں سب کو جب میری مجھ پر نگاہ پڑھی آپ ہی در کی در آگئے آپ فقی ہیں دروازہ یہ امام جعفر صادق پہ جائیے آہ 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 توجہ کا طالب ہوں یہاں امام حسین کے دروازہ نہیں یہ عام لوگوں کے لئے ہم جیسے ازادر توجہ کا طالب ہوں ازاداروں کے لئے مولیوں کی جگہ یہ نہیں ہے علماء کی جگہ فقیہوں کی جگہ کونسی ہے جائیے کہاں پر امام صادق کے دروازے پر کہتے ہیں پریشان آپ کوئی راستہ نہیں ہے یعنی کہ ریکمینڈیشن وہاں چلتا نہیں ہے وہاں پہنچے فوراں وہاں دروازے پہ پہنچے تم نے یہ فتوہ کہاں سے دیا تم نے یہ فمن یعمل مثقال ذرت خیرن یرا ومن یعمل مثقال ذرت شرن یرا آٹم برابر ہم سمجھتے ہیں دین یہ صحیح ہے دین ایسے نہیں ہے اگر مسلمان مؤمن حضور الرب کو سمجھے تو ایک قرائم نہ کرے باور کر لے کہ خدا کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو ایک دن پوری دنیا جنت بن جا پاکستان کیا ہے یہ تو خدادات مملک خدادات ہے یہاں پر فسادات اس لیے فسادات ہیں کہ دین باور نہیں ہیں دیندار ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں گٹھے آگئے ہیں بہت ہیں اگر دین باور ہوتے تو نہ گھر والوں کو ستم کرتے نہ باہر والوں کو ستم کرتے یہ بتا رہا ہے کہ کلچر تمہارا باہر سے فورن انویڈیڈ کلچر ہے تو حضور اس بحث آیت اللہ شہید متحرینی کی ہے کیا معنی ہے امام حسین بہت اچھی طرح سے میری بہنیں میں انپوٹ لیتے رہتا ہوں فیس بک کھلتا ہوں میرے پاس کیا کیا سوالات آئے ہیں یہ جو بہت بچے میرے سے کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں بعض نے یہ سوال کیا مولانا ہم لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائے میں کچھ کہتا ہی نہیں میری طرف سے دین کہتا ہے کہ جل سے جل شہد کوئی اے ایس اے پی شادی کرو لڑکی جوان ہو یعنی پہلا پیریئٹ اپنے شوہر کے گھر میں دیکھے حدیث ہے میں کیا کروں میرے پاس نہیں ہے دین یہ کہا ہے تمہارا دین تمہارا سمجھ میں نہیں آتی تمہاری سمجھ یہ تمہاری بدبختی ہے دین یہ کہتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھنے کی کوشش کرو انکار مت کرو انکار کرو دو کرو گے تو شرق کو کفر کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے اس لیے کہ آپ نے قانونِ الہیہ کا انکار کیا یہ ہے دین داری مگر دین باوری نہیں ہے تو شہید مطاری نے اس حدیث کو انیلائز کیا ہے کیا معنی ہے امام حسین روز قیامت سب سے زیادہ شفی ہیں سب سے زیادہ شفاعت کریں گے کیوں بحث بہت خوبصورت ہے اب میں آپ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عشرے میں چاندرہ سے شریک ہوتے ہیں روز آشور تک کچھ ایسے ہیں جو پانچ کے بعد ذرا آنکھ رگڑتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو سات کے بعد وہاں پانی بند ہوتا ہے تو شاید پیاس کا احساس ہوتا ہے تب نکلتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو روز آشور آتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ آتے کیوں ہیں وہ قوت کونسی ہے جو انہیں کھیچ کے لاتی ہے کہ آج مجھے جانا تو اس پر شہید متاہرین نے انالائز کر کے یہ بتایا ہے شفی کے معنی دوے ہیں شفاعت کے نماز شف خدا انشاءاللہ توفیق دے نماز فجر سے پہلے دو کمس کمرہ کا شروع کر دیجئے دو نماز شف ایک نماز ویتر وہاں سے شروع کیجئے ڈیڑھ گھنٹے کی نماز شف پڑھنے کی ضرورت نہیں خوصاً جو نوجوان یونیورسٹی جانے والے کالج جانے والے سپیڈ اپ کیجئے نماز سے پہلے دس منٹ پہلے وضو کیجئے فوراً دو رکعت نماز شف ایک رکعت نماز ویتر لمبی والی نہیں ونہ ایک نماز رکعت نماز ویتر ایک گھنٹے کی بھی ہو سکتی ضرورت نہیں ہے سپیڈ اپ پڑھیں پھر اس کے بعد نماز فجر سے ملا دیجئے آپ کے علم میں اور اضافہ ہوگا حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ خدا جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ شف کی نماز ہے تو جو کرے گا نور اس میں برسے گا اگر تلاش اندھیرے میں کرنا چاہتے ہو تو نور کی تلاش اس طرح سے شروع کرو شف کے معنی کیا ہیں شف کے معنی پیر ہیں ویتر کے معنی آڈ شف کے معنی ایون پیر کیوں کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے مثلاً میں مثال دیتا ہوں یہ مٹی مر گئی ہے اس میں درق اوگ نہیں سکتا مٹی کیسے مرتی ہے مٹی میں وہ صلاحیت باقی نہیں ہے کہ وہ پروڈیوز کر سکے اسی لئے کہتے ہیں کہ چنانچہ کسان جو لوگ پوٹنگ کرتے ہیں اسے پوچھئے اس میں کچھ دم نہیں ہے اس میں نئی سوائل ڈالیے یہ ڈیڈ سوائل ہے انگلیش میں بھی کہتے ہیں ڈیڈ سوائل ہے یہ مٹی مر چکی ہے اب وہ مری بھی مٹی میں اگر آپ نے کھات بھی ڈالا کچھ ہونے والا نہیں ہے کس میں کھات ڈالی جاتی ہے جس میں دم ہو مٹی میں شفاعت بھی دو طرف ہے مجھ میں لینے کی صلاحیت ہو آہا ہا توجہ کا طالب ہوں ادھر سے دینے کی اگر میں ڈیڈ باڈی ہو جاؤں گا تو اس وقت سے شفاعت ملنے والی نہیں ہے بہت اچھی طرح سے اوپن لی بلکل اوپن بہت ہی اہم اور اہم رات میں گفتگ کر رہا ہوں تو اس بحث کو شہید متحاری نے کہا کیا مانے ہیں کہ امام حسین شفاعت کرتے ہیں مانے یہ ہیں سب سے زیادہ اماموں میں جس امام کے تذکرے پہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ امام حسین ہے توجہ کا طالب ہوں سنیے بہت اچھی لوجک سنیے سب سے زیادہ جس امام کے تذکرے کو سننے کے لیے آتے ہیں وہ امام حسین ہے حتی نصیب سننے کے لیے آتے ہیں گھر میں بھی جب مسائب آتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے سو ایم کو مجلس حسین رکھتے ہیں اربائین چہلوں کو مجلس حسین رکھتے ہیں تو حسین کے نام پہ آتے ہیں تو کیا ہوا اب بات اب حسین کے نام پہ آتے ہیں ساتھ محرم سے مجمع بڑھ گئے ہر طرف جگہ نہیں ہے یہاں وہاں ٹرافک کیوں آرہے میں اتنا کیوں کھلبلی مچی ہوئی ہے کس نے بلایا ہے کہ جس کا نام ہے حسین تو جو کا طالب ہوں حسین نے بلایا ہے تو یہاں کیا سیکھ رہے ہیں نماز سیکھ رہے ہیں روزہ سیکھ رہے ہیں حج سیکھ رہے ہیں توحید سیکھ رہے ہیں عدالت سیکھ رہے ہیں امامہ سیکھ رہے ہیں نبوہ سیکھ رہے ہیں قیامت کیا ہے سمجھ رہے ہیں یعنی دین یہاں سمجھ میں آ رہا ہے یہاں سے نمازی اٹھتا ہے یہاں سے روزہ رکھ کے اٹھتا ہے یہاں حج کو جاتا ہے جب یہاں سے پاک ہو جائے گا جنت میں شفاعت لینے کے قابل ہو جائے گا صلوات بڑیہ محمد والے محمد محمد والے محمد محمد والے محمد و عجل میں نے سمجھتا کہ اس سے خوبصورت توجیح ہو سکتی ہے ٹو وی شفاعت دونوں طرف سے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں اگر حسین کی آزاداری میں آئی ہو کالا لباس پہنی ہو اگر کالا سر پہ چادر نہا زینب تم سے تشکوا کر رہی ہے میرے بھائیں نے اتنی بڑی قربانی دی اور میرا بتیجہ صرف اس لیے روتا رہا کہ شام میں مسئیبت آئی تو چیلنج میری نوجوان بہنوں کا کیا ہے میری بہنوں کا مومنات کا کیا ہے روزہ آشور جلوس میں جائیے نوجوان کو کل جلوس میں جائیے پورے بہنوں سے گزارش ہے جوانوں سے گزارش بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ عبادت کریں عامال کریں لیکن جوان نکلیں جتنا دنیا چاہتی آپ کو بٹھا دیں اتنے ہی باہر جائیں اور نہ پوچھیں ہم سے کہ کیا عورتیں بھی جائیں آج عورتیں جوب جاتی ہیں آج عورتیں کام کر رہی ہیں سب کام کے لیے کبھی نہیں پوجا جاتا جب حق کے لیے باہر آنا ہے اس وقت پوچھا جاتا ہے جائیے پوچھئے اور اس سے بھی گھبرائیے نہیں کہ اب ختم ہو جائیں گے ختم کر دیا جا نہیں سکتا حق کو جتنا ہمیں مارا جاتا ہے اتنے ہی ابریں گے کیوں قرآن نے کہا ہے وجعل نہ لی ولی یہی سلطان جس کو مارا جاتا ہے اس کے ولی کو ہم سلطان بناتے ہیں اب اللہ ماہ صاحب کو بھی سمجھا دو ہمارے پاس بہت سے نوجوانوں کے گلوں پہ دیکھ اسکافس ہیں وہ نشانی ہیں فلسطین کی کیوں فلسطین اہم ہے خصوصاً مکتب اہلِ بیت کے لیے کیوں اہم ہے بہت اچھی طرح سے زیارت شبِ جمعہ پڑھئے زیارت اور زیارت کو پھر معرفت کے ساتھ پڑھئے میننی کے ساتھ پڑھئے ڈیپ جائیے صرف رٹ کے پوری زیارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک جملے میں ڈوب جائیے ایک جملے میں ڈوب جائیے لعناللہ امتن پتلت کا اس امت پہ لانت جنہوں نے آپ کے شہید کیا لعناللہ امتن ذلمت کا جس نے آپ پر ظلم ڈھایا اس امت پہ بھی لانت اس کے بعد کیا ہے لعناللہ امتن سامیعت بذالک فراضیت بے اس پہ بھی لانت جو سنا اور اس نے ری ایکٹ نہیں کیا ظلم کو سن کے اگر ری ایکٹ نہیں کرے راضی ہو گیا اس لئے معصوم کی عزیز اگر قتل ہو رہا ہے ویسٹ میں قتل عام انسان کا تم ویسٹ میں ہو تم ایسٹ میں ہو اگر اس قتل کا ری ایکٹ نہیں کرے یو آر پارٹ آف دی مرڈر اگر قتل ویسٹ میں ہوا ہے تم ایسٹ میں ہو اور اگر تم نے قتل کا ری ایکٹ نہیں کیا تو تم اس قتل میں شریک ہو معصوم سے پوچھا گیا مولا کیا کرنا دل سے کمس کہوں یہ غلط ہے اظہار کرو ہمارے پاس یہ پہلا اسٹپ ہے نیکس اسٹپ کہو غلط غلط ہے قاتل قاتل ہے آج فلسطین 1.7 بلین 1.8 بلین مسلمان 1.8 بلین اور دولت خدا نے کتنی دیا ہے مسلمانوں کو عرب کی نہیں ہے مسلمانوں کی ہے حجاز نام تھا فبلہ تشریف فرمائے جس کو آج سعودی کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے حجاز سرکار کے زمانے کے نام کا بدلنا خود یک بیدت ہے توجہ کا طالب ہوں حجاز کو سعودی کہنا بیدت ہے چونکہ خود بیدت ہے اسی لئے دوسروں کی بیدت کیلئے سناتے ہیں نام خود بیدت ہے حجاز حجاز میں اتنی دولت خدا نے دی کہاں جا رہی ہے کس کے گود میں جا رہی ہے باطل کے گود میں جا رہی ہے کیوں آپ اور ہم ایک جملہ کہنے والا ہوں یہ سوشل سائنس کا جملہ ہے مگر میرے پاس ٹائم نہیں اس کو الابریٹ کرنے کے لئے وہ ہے سائلنٹ میجورٹی آج پاکستان میں ظلم کیوں ہو رہا ہے میجورٹی میں نے دس سال پہلے محفیل مرتضی میں یہ کہا تھا اگر کوئی ایک انسان کا مسلمان کا قتل ہو جائے پاکستان میں چھوڑ دیجئے مومین کو اس شیعہ کسی کا قتل ہو جائے سارے مسلمان سڑک پہ آ جائیں کچھ نہ بولیں خاموش سے جنازے کو اٹھائیں دنیا لرز جائے گی لیکن ہم کو اس طرح سے بٹا وہ فلان محلے کا ہے وہ فلان وہ کا ہے فلان وہ فلان خاندان کا ہے اب ہم میں وہ جذبہ اخوت ختم ہو گیا برادر ہوت کو جو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ جسم کے معنید ہے اور اگر ایک انگلی کو زخم آ جائے تو پوری باڈی ریاکٹ کرتی ہے ہم ریاکٹ نہیں کر رہے ہیں اس کے معنی کے ڈیڈ باڈی ہیں فلسطین کا مسئلہ بھی یہی مسئلہ ہے آج مسلمانوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں امام خمین رحمت اللہ نے کہا تھا اگر مسلمان جمع ہو کر کے ایک ایک گلاس پانی ڈالیں اسرائیل بہ جائے گا ایک ایک گلاس سب متحد ہو کر کے آج رہبر بھی وہی چیخ رہا ہے حضر نصر اللہ نے کہا تھا ہم شیعہ کبھی فلسطین کو تنہا ہونے نہیں دیں گے کیوں بھئی درد اتنا کیوں ہے اس لئے کہ مولا ایک کائنات جس پر ہزاروں جانے قربان کیا کہ فرمایا تھا مولا نے اے بیٹا حسن حسین کونہ لِلظالمِ خَسْمَة وَلِلْمَظُلُومِ اَوْنَة جب ظالم کا مسئلہ آئے تو بہت سخت رہو دشمن بنو کس کا ساتھ دو مظلوم کا آون بناؤن کے معنی مددگار بنا یہ ہمارے پاس فلسفہ ہے اسی لئے ہم مجلسِ حسین برپا کرتے ہیں تاکہ ظالم کے چہرے واضح ہوتے چلے جائیں تو جگہ طالب ہوں مجھے بحثِ دشیعہ فلسطین بولنے کی ضرورت نہیں تھی جی نہیں فلسطین کا زیادہ ذکر نہ ضروری ہے اس لئے کہ فلسطین مظلوم ہے کس کے ہاتھوں مظلوم ہیں اس اہم نکتے سے ہٹانے کے لئے یہ کلچرل کروسیڈ ہو رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑے دیکھئے بہت اچھی طرح سے اہم مسئلہ ہے فلسطینیوں کا اور اس مسئلے سے ہٹانے کے لئے ہم کہاں پر لاکہ کھڑا کر دیا آپس میں الجھا دیا یہ فرقے کے ہیں یہ تفقے کے ہیں یہ تفقے کے ہیں اور خوشیوں کے درمیان اب آئے قرآن پڑھئے اللہم مارزقنا توفیق تلاوت القرآن فی آنا اللیل ونہا خدا پردگار قرآن کے پڑھنے کی توفیق ایت فرما رات و دن میں مگر قرآن کہہ رہا ہم سب کہہ رہے ہیں معصوم فرماتے ہیں اگر قرآن غور سے پڑھو تو سمجھ میں نہیں آتا تم کو جانا پڑے گا امام کے پاس قرآن کہتا ہے امام کے پاس جاؤ امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ سورس ہمارا کیا ہے قرآن لیجے قرآن فرعون کے کلچرل انویجن کا سریکہ کیا تھا وہ اپنے سیٹ کو بچانے کے لیے اپنی خدائی کو بچانے کے لیے اس کی قوم کو ٹکڑوں میں باٹا تھا وہی فرعون کی پولیسی ہے آج پورے ویسٹ کی اس پولیسی کو رد کرنے والا حق والا ہی رد کر سکتا ہے پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھے سعودی نے کہیں پر فلسطین کے لیے جملے نہیں میٹنگوں پر میٹنگیں ہو رہے ہیں کانفرنس میں ملینز اف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں عربوں کی کانفرنس میں کبھی آج تک کوئی مدد فلسطینیوں کی نہیں ہوئی اس لیے ان کو وہی طریقہ ایجاد کرنا پڑا جو جہاد حسینی ہے کوئی اور راستہ نہیں ریزسٹنٹ مومن امام حسین سے سکھایا گیا کہ کم کو نہ دیکھو اس مومنٹ کو چلاو تو آج ہم کو ٹکڑے میں ڈالا گیا اسی کراچی میں ایسی بھی مجلسیں ہو رہی ہیں جس میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ نماز میں مولا کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ہرے بھائی فلسطہ امام حسین کیا ہوا فلسطہ نماز کیا ہوا فلسطہ روزہ کیا ہوا یہ کون ہے اس کے بیچے کلچرل کروسیڈ ہیں ایسے داخل ہو گئے کہ حتی ہم کو اپنے زندگی سے ہٹا دیا گیا اپنی حیات سے ہٹا دیا گیا یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے بتایا تھا ایک صاحب نے تو جا کر کے ممبر پہ یہ کہہ دیا جو شہادت سالسہ نہیں پڑے گا وہ حرامی ہے استغفراللہ ربی واتو بہلے میں نے دوسرے دن کہا اگر یہی دلیل ہے تو لکھ کے رکھو اگر ایسے ہی ہے تو تمہارے والدے بزرگوات نے نہیں پڑا تھا کہاں پر لاکھے کھڑا کر دیا گیا ہمیں اس مقام پر لاکھے کھڑا کر دیا جیسے میں مثال دیتا ہوں خوبصورت مثال ہے جنگ سفین لیلت الحریر ہزار لاشے ادھر ہزار لاشے ادھر اندھیری رات میں بھی جنگ نہیں رکی کسی نے آنکہ کہا مولا یہ مچھر کا خون لگ گیا ہے نماز کا کیا ہوگا مولا نے کہا بے خوب انسانوں کے خون بہے رہے ہیں کراچی میں شاید معلوم ہے کتنے ہیں ہزار سے زائد ڈاکٹرز کو مار دیا گیا پاورفل لوگوں کو مار دیا گیا انجینئرز کو اور جو ٹارگیٹنگ ہیں سب سے زیادہ کامیام لوگ ہیں ایسے لوگوں کے مقابل میں سفارہ ہونا کے بجائے کیا بحث ہو رہی ہے کہ مولا کا نام لینا چاہیے نہیں آسکہ رہے ہو چلو سب مل کر کے مدینے میں جائیں خدا کا شکر ہے کہ مدینے میں بھی آشیہ موجود ہیں آج بھی شیعہ مدینے میں موجود ہیں یہ کون سے شیعہ ہیں انہوں نے ان کے والد کو انہوں نے ان کے والد کو چین پہنچا سرکار تک سبوں نے کیا دیکھا جو نماز پڑھی ہے آج جا کے مدینے میں پڑھ لیجئے پتا چل جائے گا تشہود میں ہائی کیا تو نہ مکہ میں نہ مدینے میں نہ ایران میں نہ ایراک میں نہ بہرین میں نہ کوئیت میں نہ لبنان میں اگر پیدا ہوا تو یہاں ایک پنجاب سے کیوں شروع ہوا توجہ کا طالب ہوں بتایا جا رہا ہے جتنی زرخے زمین پنجاب ہے وہاں پھول بھی بہتری نکلتے ہیں کاٹے بھی بہت سخت نکلتے ہیں اسی لیے لازمی ہے کہ اس لینڈ کو سمجھے جہاں برائی پھیل رہی ہے خدا سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے ان باتوں میں اُلجنے کے بجائے اپنے گھر کو سنبھالیے اپنے دین کو سمجھئے خدبہ سے گزارش ہے کہ قیامت کے دن کا خیال رکھئے جواب دینا ہے آپ کو یہ ممبر ممبر رسول ہے یہاں پرابلم کے سلوشن کی جگہ ہے پرابلم کو بڑھانے کی جگہ نہیں ہے یہ جگہ پرابلم کو سلوشن دینے کی جگہ ہے یہاں بڑھانے نہیں ہے برادران عزیز خسائن زخمی ہے ابھی تک زخمی ہے خسائن آواز دے رہا ہے ابھی تک آواز دے رہا ہے حل من ناصرین ینصرون حسین اس کا غم اللہ اکبر یہ حدیث میں مسلسل پڑھتا ہوں پھر پڑھوں گا بہت درد ہے اس میں ریان ابن شبیب مولا کے چاہنے والے امام رضا علیہ السلام کی مولا سے فرماتے ہیں یبن شبیب دنیا بہت سے ختمناک ہے ذرا سا سوچئے حدیث کو کتنی ختمناک کوئی اس دنیا میں خوش نہیں ہے کہیں نہ کہیں دنیا پینچ کرتی ہے کہیں روٹی کی بحث ہے کہیں صحیحت کی بحث ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے کہیں وراثت کی بحث ہے یبن شبیب ان کھن تباو کیا لشائی فبکی للحسین ابن علی ابن عبی طالب اے شبیب کے بیٹے اگر دنیا رولائے تو دنیا کے غم میں نہ رو ہائے حسین شبیب کے بیٹے اگر دنیا کا غم تجھے ستائے تو دنیا کے غم میں نہ رونا بلکہ کہنا ہائے حسین یہاں سے حسین اور یہ بھی کہا کہ دیکھو فَإِنَّهُمْ ذُبِهَا كَمَا يَدْبَهُ الْكَبْشِ حسین اس طرح سے زبا ہوا جیسے بکر زبا ہوتے ہیں کیوں مثال دی گئی بکروں کی زبا کیوں وجہ کیا علماء نے بحث کی ہے آپ بھی جانتے ہیں قربانی ابھی ختم ہوئی ہے جب قربانیاں ہوتے ہیں بکر زبا ہوتے ہیں لوگ پہلو سے گزرتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے بھئی جاندار ہے خسین کٹ رہا تھا کوئی پوچھ نہیں رہا تھا کہ نباس رسول کٹ رہا ہے فَإِنَّهُمْ ذُبِهَا كَمَا يَدْبَهُ الْكَبْشِ برادران عزیز کربلا کی راتیں قریب آ رہی ہیں اشرہ تیزی سے گزر گیا مولانا مسائے پڑھئے دل ہمارا رونے کو چاہتا ہے بی بی کو پرسا دینے کو چاہتا ہے یقیناً یہ دل کی آواز نہیں ہے یہ ربط ہے آپ کا مظلوم سے کہ ہم مجلس میں آئے ہیں زیادہ سے زیادہ مصاب ہونا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ گریہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ بی بی آتی ہے دعا دیتی ہے خدا اندہ رونے والے کی گودی سلامت رکھ مشہزادی دولت کی دعا دیجئے جاہو حشم کی دعا دیجئے مال و منال کی دعا دیجئے اولاد کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی ہے شبِ آشور تاثوا کا دن اور شبِ آشور بہت اہم ہے انہیں نومِ محرم جلوس اس لئے کراچی میں بہت مشہور ہے کیوں یومِ تاثوا بہت ہی اہم دن ہے کل اگر موقع ہوا تو بتانے کوشش کروں گا اور شبِ آشور آخری رات ہے اس گھرانے میں کچھ جوانوں کی کچھ بزرگوں کی اور آخری رات ہے ولایت کی انہیں حسین کی آخری رات امام نے اس رات کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لئے تطبری تاریخ کا بہت بڑا نامور تاریخ دان ہے وہ لکھتا ہے کہ دویون کا دوی نحل میں نے شبِ آشور مقتلِ کربلا میں جو عبادت دیکھی کہیں دنیا کے کارزار میں نہیں دیکھی ایسے تذبیع و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں اندر سے خیام کے سبوہن قدوسن رب الملاع اکت روال روح ایک حصہ عبادت پروردگار کا گزرا دوسرا حصہ رشتداروں سے ملاقات کا امام نے یہ بھی بتایا سبق اگر حسین کی مجلس میں آئے ہو کل چل تمہارا یہ ہونا چاہیے بہن سے تم نے نہیں بات کی ہے تو خود بات کر لو دل میں یہ غرور نہ رکھو چونکہ اس نے نہیں بات کیا ہے میں نہیں کروں گا بھائی چھوٹا بھائی ہے تم سے بات نہیں کر رہا ہے تم جاؤ آگے بڑھو تم بڑے ہو کر کے بڑپن بتاؤ اپنے رشتے کو مضبوط کرو سلح رحم کرو کربلا کی رات میں میں نے اس عظیم ذمہ داری کو بھی پورا کیا ہے رشتداروں سے ملاقات کا حصہ ختم ہوا تیسرا حصہ تھا کل کے فوج کے لئے تیاری جب تیاری شروع ہوئی تو امام حسین خیمے میں تلوار کو صاف کر رہے تھے حضرت عباس سامنے مشعل جل رہی تھی اور تلوار پسائقل کر رہے تھے چہرے سے حیدری جلال نمائی تھے تاریخیں کہتی ہے عباس علی کرتے ہیں تلوار پسائقل سہمی ہوئی ہے رات سہر کانپ رہی ہے تلوار پسائقل چل رہی تھی دو ذات ایسے ہیں جن کو کبھی جدا نہیں کر سکتے جب بھی عباس کا نام آتا ہے سکینہ کا نام ضرور آتا ہے جب بھی سکینہ کا نام آتا ہے عباس کا تذکرہ ضرور آتا ہے شاید اسی لئے علم کے ساتھ مشکیزہ لگا ہوتا ہے یعنی سکینہ کہہ رہی ہو مجھے میرے چچا سے جدا نہ کرو عجرکم علاللہ دور سے سکینہ نے دیکھا چچا کو جلال آ گیا ہے چلا چچا جلال میں ہے دوڑی بھی آئیں بابا چچا کو غصہ آ گیا ہے امام حسین نے دیکھا دیکھے ولایت کے پروانوں امام حسین نے دیکھا یہ ہو بہو جلال حیدری ہے اس کو فاطمہ کی ضرورت ہے اگر کوئی جلال کو روک سکتا ہے تو وہ فاطمہ روک سکتی ہے زہرہ تو نہیں تھی ثانی زہرہ تھی زینب کے پاس آئیں مولا نے کہا زینب جاؤ عباس کے پاس عباس کو ذرا روک دو عباس کو ذرا روک دو جناب زینب فاطمی انداز میں زہرہ کے انداز میں قدم آہستہ رکھتے ہوئے قریب پہنچیں عباس جواب نہیں آیا اس لیے کہ یہاں صرف یہی ہے کہ کل اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا میں کس کا بیٹا ہوں دنیا کو بتا دوں گا کیسے مدد کی جاتی ہے کیسے جنگ کی جاتی ہے ادھر پوری نسرت کی طرف خیال ہے ادھر زینب کہہ رہی ہے عباس جواب نہیں آیا تیسری برتبہ ماں فاطمہ عباس نے سر کو اٹھایا دیکھا زینب کھڑی ہے کھڑے ہو گئے شہزادی آپ نے زحمت فرمائی آپ کیوں آ گئے جناب زینب نے کہا بات ہی کچھ ایسی تھی شہزادی آپ نے حکم دیا ہوتا میں خود چلا آتا عباس بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے آنا پڑا شہزادی ایسی کیا بات ہے کہ آپ کو آنا پڑا شہزادی نے کہا عباس ایک خواہش کروں گی کیا تم مانوں گے شہزادی اگر کائنات میرے قبضے میں ہوں تو آپ کے قدموں پہ ڈالنے کے لئے تیار ہوں بتائیے کیا چاہیے عباس سوچ لو شاید تمہارے لئے مشکل ہو کہ شہزادی بتائیے کہ عباس تلوار کو نیام میں رکھنا تلوار کو نیام میں رکھ لاؤ عباس سمجھ گئے یہ حکم زینب کا نہیں ہے ولایت کا حکم ہے اچھا شہزادی نیام میں تلوار ڈالتے ہوئے اِنَّا لِلَّا عجرکم علی اللہ روزِ آشور آیا وہ وقت بھی آیا کہ پورا کاروان سپاہی ختم ہوئے عباس آگے بڑے سر جھکائے ہوئے مولا اب تو اجازت دیجئے مولا نے کہا باس تمہارے نام سے دشمن کے دل میں ڈر ہے اور تمہارے نام سے بی بیاں مطمئن ہیں اگر تم چلے جاؤ گے وہ لوگ نیڈر ہو جائیں گے یہ بی بیاں مایوس ہو جائیں گی اگر تم چلے جاؤ گے تم علمدارِ لشکر ہو تم چلے جاؤ گے تو باقی کیا رہے گا تم جا نہیں سکتے عباس نے کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو علمداری کس کی ہوگی امام نے رخ کو موڑا ہاں عباس ایک کام کر سکتے ہو دیکھو بچے پیاسے ہیں ذرا پانی کی سبیل کرو بس چند جملے اور ختمہ دعا عباس نے آواز دی سکینہ ذرا مشکیزہ لا دو مشکیزہ آیا بی بیاں قریب آئیں زینب قریب آئیں عباس جا رہے ہاں کہاں مجھے پانی لانے کا حکم دیا گیا ہے زینب نے کبھی عباس کو دیکھا کبھی بازو کو دیکھا کبھی عباس کو دیکھا کبھی بازو کو دیکھا بی بی کیا کر رہی ہے عباس میں نے بابا سے سنا تھا زینب تمہارے بازوہ میں رسی آئے گی میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بہن کے بازووں میں رسی کیسے آ سکتی ہے اب تم جا رہے ہو جاؤں ہمیں یقین ہیں عباس بھریرہ لے کر کے باہر نکلے علم لے کے باہر نکلے علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب حسین نے نیچے انگلی سے لکھا انہا لیلہ بس ٹائم ہو گیا عباس گئے قصہ سنتے ہیں ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا دیکھو چچا گیا ہے علم جا رہا ہے ابھی پانی آیا گا تمہیں پلاؤں گی گھبرانا نہیں علم جھکا سکینہ نے کہا چچا نے قبضہ کر لیا ہے کچھ ہی دیر میں پانی آئے گا علم دکھائی دیا چچا نے دیکھو آ گیا چچا ابھی آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے ایک مرتبہ علم جھکا سکینہ اٹھی ادھر ادھر دیکھا پھر علم بلند ہوا کہ گھبراؤں نہیں ابھی آیا چاہتا ہے دوسری مرتبہ علم جھکا سکینہ ادھر ادھر دیکھتی رہی علم اٹھا نہیں بس ایک جملہ سن لیجی اور ختم دعا مشکیزے کو زمین پہ ڈالا ہاتھوں کو اٹھایا خدایا مجھے پانی نہیں چاہیے می رے چاہاکو مجھے پانی آیا موسیقی